ان پنکتی کے بچے ہیں وہ مکہ دارے سے جڑ پائیں اور ان کو سکسہ سے جڑا جائے آج بٹھا سنچالکوں سے بات کر کے سگر وہاں بھی سکول کھولنے کا ہمارا پلان آگے آئے تو میں سوچ رہا ہوں کہ سکسہ سے بڑا کوئی دان نہیں ہے حالانکہ گری پریواروں کے بچوں کے لیے سرکار کے اس طرح سے نشلک شکشہ اور انہیں سویدیں دینے کا اوپرالہ سمیں سمیں پر کیا جا رہا ہے پھر بھی دور دراج جو اینٹ بٹوں کے پاس بچے رہتے ہیں وہاں پر شکشہ سے ابھی بچے بنچیت ہیں انہیں مور بودھ سویدیں جو ملنی چاہیے وہ اسے بنچیت دیکھتے نظر آ رہے اسی کو مدہ نجھ رکھتے ہوئے بالکلین سمیتی ہنوانگڑ نے ایک مہیم چھیڑی ہے کہ اینٹ بٹوں پر ایسے بنچیت بچوں کو شکشہ سے جوڑا جائے سنسکرتک شکشہ دے کر انہیں اچھے ناغرک بنانے کا پریاس بالکلین سمیتی لوگوں کے سائیوگ سے لگاتار ہنوانگڑ جلے کے اندر ابھیان کے روح میں چلائے ہوئے ہیں چلیئے آپ کو سناتے ہیں کہ بالکلین سمیتی کے آدھیاکش جتے اندر گویل کا اس پوری مہیم کے بارے میں اور جو انہوں نے ہنوانگڑ جلے کے اندر ایک اچھا کام شروع کرنے کے لیے سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جو انہوں نے اپنا من کے اندر بیچار پرگٹ کیا اس ساری باتوں پر ان کا کیا کہنا ہے سناتے ہیں آپ کو سنیے ہنمانگڑ چھتر کے رنجیت پورا گرام کے آس پاس جو بٹھوں پہ بینی والی انٹ دیوگ ہے اور جن پہ پرواشی سرمیکوں کے نو نحالوں کے لیے جو سنسکاریت پار سالہ کھولے گئی تھی اس میں آج ان کو سردی کو دیکھتے ہوئے جو وہاں کے ایک آرے ویر سکول سنچالک ہیں انہوں نے بچوں کو پریریتھ ہو کے آج سویٹر سے اوڈیز اور جو بٹھا سنچالک ہیں جائے سنگ جی وہ اور سرپن صاحب نے بھی آج پتھے سامگری دی تو بہت اچھا لگتا ہے جب ایسے نواشار ہوتے ہیں جلے میں تو ابھی ہم جو کارے کر رہے ہیں بارکلیان سمیتی اور ہمارے جو پورا میرے جو ساتھی لوگ ہیں ہمارا ایک ہی سپنا ہے کہ مکھے منتری سے جڑ پائیں اور ان کو سکسہ سے جڑا جائے یہی آج سے دو دن پہلے بھی سات بٹھوں پہ ویجٹ کیا تھا اور وہاں پہ اگامی چار ہے پان دنوں میں سکول کھول دیں گے تو ایسے نواشاروں میں لوگ آگے آ رہے ہیں جی ایو فائنس بینک ہے یا یہاں کا ہنمانگرگاہ سورس تھی جن کلیان سکسہ سمیتی ہے جو دادری جی ہیں ہمارے اور مطا کتاب کو اور کے جو سنچالک ہیں سب لوگ دیرے دیرے آگے آ رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہے ہیں کیونکہ سب لوگ آگے آئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ سکسہ سے بڑا کوئی دان نہیں ہے اور ہر جگہ میڈیا بھی ہمارے شہوگ میں تیار رہتی ہے وہ بھی ہمیں بتاتے کہ ہمارے اس حیطر میں یہ دان داتا ہے اور یہ سکسہ کیلئے پیسہ لگا سکتا ہے تو ہم ڈائریکٹ کہیں پیسہ نہیں لے رہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں بکس دے دو یا بیک دے دو یا ڈریس دے دو اپنے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ خود ہی بیترن کرو تو یہ لوگوں کو نواشار بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں سمجھوں گا کہ ہرمانگر جیلے میں جو بالسرم یا بکشابرتی کی چھوٹی موٹی بات آ رہی ہے وہ ادر جیلوں سے بچے آ رہے ہیں ان کو بھی اسٹیبلیسٹ کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں تو یہاں کی جو میڈیا ہے پرشاسن ہے سب کا پورا شہوگ ہے اور میں سب آگے سالی سمجھتا ہوں کہ مجھے راجہ سرکار نے جو یہ دائی تک دیا ہے اس کو میں اچھی سے نربین کرسکوں سب کا شہوگ آفشک ہے اور سب شہوگ کریں گے تو بچے پڑھ لیں گے تو میں سوچ رہا ہوں کہ دیس سویتے ہی آگے بڑھے گا اور شکش سے بڑا کوئی دان نہیں ہے سردی کا موسم ہے اور گریب پیوار کے بچوں کے پاس پہنے کے لیے گرم کپڑے اور پیروں کے اندر جوتے پہنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں سردی میں ٹھٹھراتے رہتے ہیں بچے اسی کی مہیم کے اطاعت بالکلین سمیتی لوگوں کے سہیوگ سے گرم کپڑے بترن کرنا اور موجے جوتے بترن کرنے کا کام بھی لگا تار کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں کہ اس مہیم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے سردی کو دیکھتے ہوئے ایک سوج بینک جو مہیم تھی وہ ہمارے پورو جیلہ کلیکٹور ہم نے دادری جی سے بات کر کے چلائی تھی جس میں لگ بگ سولہ سو یا سردی سولہ سو بچوں کو اب تک سوج پہنائی جا چکے ہیں جس میں موجی اور سوج ابھی کچھ لوگوں سے بات کیا آگامی پانچ سے دن میں ہی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پانچ سو بچوں کو آج تو سو بچوں کو دیا ہے پانچ سو بچوں کو دن ٹین ڈیز کے اندر سویٹرس دے دی جائے گی ہر طریقے سے ان کا جو سردی سے بچا پیروں کا بچا ان کا سکشہ کا بودھک وکاس ان کو کیرم بورٹس دیے جا رہے ہیں ان کو سترن سکھائی جا رہی ہے سبھی طریقے سے بچے کا سورانگین وکاس کے لیے ہم جو دیسہ میں آگے بڑھ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کی میڈیا کو بھی میں ایک کہوں گا کہ جہاں بھی آپ کو لگے آپ ہمارے شوگ میں آگے رہیں اور ایسی لوگوں میں نوچار بڑھاتے رہیں گے تو آپ کا بہت بڑا شوگ رہا ہے انمانگر جیلے میں جو آج بچوں کی سٹیبلشٹ کرنے میں لگے ہیں تو یہ آپ کے آپ کا سب سے بڑا شوگ مانتا ہوں دوسرا میں پرساسن کا مانگتا ہوں تیسرا میں داندھاتوں کا مانگتا ہوں جو وہ لوگ آگے آئے ہیں سب بالکلین سمیتی کا جہاں اپرالہ جو کی اینٹ بٹوں پر دور دراج میں جہاں بچے شکشہ سے بن چیتے ہیں وہاں پر بھی دیلے کھولنا اور مول ووت سویدہ پلبد کروانا جہاں اچھا قدم ہے وہیں دوسری اور جیتیندر گوئر بال کلین سمیتی کے دیکس میڈیا کو پرساسن کو بھی دنیا بات دیتے نہیں تھکتے ہیں کہ ان کے دوارہ ہی پرچار پرسار اور سہیوگ کے دوارہ ہی جہاں سارا کر چل رہا ہے وہیں دوسری اور داندھاتوں کو بھی انہوں نے آگے آ کر اسی پرکار اور سہیوگ کرنے کے لیے صلاح بھی دی ہے نویدن بھی کیا ہے تاکہ بشکشہ سے بنچیت بچوں کو مول ووت سویدہ دے کر ہنمانگڑ جلے کے اندر اینٹ بٹوں کے بچوں بھی اندر جو ایک نکھار لانے کے لیے ان کو شکشہ سے جوڑنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے جو قدم ہے بھائی آگے قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلتا رہے کلم نوج کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے خاص ریپورٹ